ہلو دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ سب چھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر وہ بہت یعنی فنجائے کے حوالے سے پار ٹو ہے جس میں جو بہت ہی میں امپارٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں ان میں جو ہے میں کامون نیم اور بائی ٹیکنیکل نیم کو جانے میں ڈسکس کروں گا اور اگر فیڈرل پبلک سرس کمیشن ہو یا سن پبلک سرس کمیشن ہو جو بھی یعنی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں دو تین چار سوال تو ان سے جو ہیں وہ آتے ہی آتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے جو یہ جو لیکچر آپ کے لیے بہت امپارٹن ہونے والا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کانڈری میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلتے ہیں آج کے جو ہیں لیکچر کی طرف کامن نیم اور بائی ٹیکنیکل نیم سب سے پہلے ہمارے پاس سلائم مولڈ ان کے سلائم مولڈ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کینگڈم جو ہے وہ ہمارے پاس یعنی کے پروٹسٹا میں رکھا گیا ہے سلائم مولڈ ان کی جو اسکن ہوتی ہے سلپری ہوتی ہوئی اور مولڈ یعنی کہ یہ کیا ہوتی ہیں مطلب مائسٹ ڈویلنگ ہوتے ہیں درس وی کال دم سلائم مولڈ یہ جو ہے ہائی سیرم اور اسٹی مونائٹس کا جو ہے وہ کیا ہے وہ دوسرا نام ہے یا کامن نام ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سلائم مولڈ فسیرم اور اسٹی منائٹس کا دوسرہ نام ہے دوسرا مولڈ یہ دیکھیں واٹر مولڈ یعنی کہ کس کو کہا جاتا ہے ایکلیا اور سپرو جو لوگنیا ہے ان کا جو ہے وہ کیا ہے وہ دوسرا نام ہے واتر مولڈ اور سوال ایسے آتا ہے کہ ایکلیا یا کامن نیم آف واتر مولڈ یعنی کہ کامن نیم آف ایکلیا اور سپرو لگنیا یعنی کہ کرا ہوتا ہے واتر مولٹ ہوتا ہے اس سے فائی سیڈم کا نام جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے بریڈ مولڈ بریڈ مولڈ اس لیہ ہم کہتا ہوں کہہ دیکھے بریڈ پہ جو dire mov اور یہ کیا رائزو پس کا کیا ہے وہ کامن نام ہے ٹھیک ہے رائزو پس کو کیا کہا جاتے ہیں پریڈ مولڈ اورこう کیا کہا جاتے ہیں یعنی کہ یہ بلیک مولد یعنی میکر کو کیا کہا جاتا ہے بلیک مولد اچھے کو اور چیز میں بتاؤں یہ جیسے میں نام بتا رہا ہوں آپ کو بلیک بلو یا گرین they are being named on the basis of color of their spores اگر ان کا color جو ہے وہ یعنی کہ بلو ہے تو ان کو ہم کہہ دیں بلو مولد گرین مولد اگر ان کا بلیک ہے تو ان کو ہم کہہ دیں بلیک مولد that's why we have named them اس کے بعد ہم تہلے جاتے ہیں بلو گرین مولد تو یہ کیا کہا جاتا ہے پینسیلیم اور پینسیلیم کا تو آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہ commercial point of view کیا یہ important ہے یعنی کہ anti-biotic ہے جو flaming نے ان کے بارے میں بتایا تھا تو یہ کیا ہے پینسیلیم یعنی کہ پینسیلیم ایک organism ہے جسے جو ہے میں پینسیلیم ملتی ہے anti-biotic اس کے بعد ہمارے پاس کہا ہے genetically most important اب پہ دیکھیں یہ جو یہ والا آ چکا ہے genetically most important اگر آپ chromosome dnp دیکھتے ہیں تو اس میں جو x-rays diffraction کے بارے میں یا x-rays کے جو مطلب experiment کیے گئے تھے تو وہ ان کو neuro-espora kressa کو جو یعنی کہ example استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں سے پہ بھی یہ سوال آتا ہے اور genetically most important ہوتا ہے کیونکہ جب بھی genetically کوئی research بغیرہ کی جاتی ہے تو neuro-espora کو جانے کے کیا کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے that's why genetically most important organism ہے moral fungi moral تو ظاہریں edible ہوتی ہیں یہ مارچلہ کو کہا جاتا ہے moral fungi اس کے بعد argot fungi argot fungi یعنی کہ ان کو klevesips کو کہا جاتا ہے اور یہ disease کرتے ہیں argot of rye ہو argot of sugar cane ہو تو اس کو کہتے ہیں argot fungi یعنی کہ it is common name of klevesip puff ball fungi puff ball fungi lack of pardon کو کہا جاتا ہے ان کو puff ball اس لئے کہتے ہیں جب یہ گروہ کرتے ہیں تو puff like structure وہ بناتے ہیں that's why we call them puff ball rust fungi rust summer آپ کو پتا ہے کہ بدنا میں زمانہ diseases ہیں جو rust اور summer سمٹ اس میں ہوتی ہے بھی ہم ویٹ میں تو رسٹ فنجائے جو ہے وہ پاکسینیا کو کہا جاتا ہے اور ہمارے یہاں جو ہماری ٹیسٹ ہوئی تھی تو اس میں جو ہے وہ رسٹ پاکسینیا کے حوالے سے پوچھا گیا تھا بلیک جو ہے مولد یعنی کہ ان کے لئے یعنی دوسرا جو استعمال کرتے ہیں بلیک رسٹ فنجائے تو یہ یعنی کہ سوال تھا ہماری ٹیسٹ میں اس کے بعد سمٹ فنجائے کو کیا کہا جاتا ہے یو سٹی لاغو یعنی کہ بائیو ٹیکنیکل نیمے اس کا عرص کام فمن نیم ہے وہ سمٹ فنجائے اور وائٹ رسٹ فنجائے شروع فنجائے جو کہتے ہیں اب وائٹ رسٹ اس کے بعد ہمارے پاس بلیک رسٹ فنجائے یہ جیسے میں میں نے بتایا تھا کہ ہمارے اس پئی سی کے ٹیسٹ میں یہ بے والا آیا تھا بلیک رسٹ فنجائے جو ہے جو ہے وہ پاکسینیا گرمی نیز کا کیا تھا یہ کامن نیم تا جس ہم کیا کہتے ہیں یعنی کہ بلیک رسٹ فنجائے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ بھائی براؤن رسٹ فنجائے براؤن رسٹ فنجائے بھی یعنی کہ جو ہے وہ پاکسینیا ریکن ڈیٹا جو ہے وہ ان کا دوسرا ارگنیزم اس کو براؤن رسٹ فنجائے کہا جاتا ہے مشرومز یا ٹوڈ سٹوس جو ہے وہ کس کو کیا جاتا ہے اگریکس کو جو یہ کامن ہوتی ہیں بیکرس ییسٹ یا برویرس ییسٹ کس کو کہا جاتا ہے سیکرومائسی سریوائسی کو اور کو پتہ آئے گا آپ کا جو ہیسٹ جو ہوتی ہے وہ یونیشل ارگنیزم ہے رہی ہے ان کی بہت ہی ایک اکنامک ایمپارٹنس ہیں یہ جو ہے الکول وغیرہ پیدا کرنے میں یا بیوریجز وغیرہ تیار کرنے میں ییسٹ کو کیا کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے فرمنٹیشن کا جو پراسس ہوتا ہے تو بریورس ییسٹ یا بیکرس ییسٹ اس کو کہا جاتا ہے کسی میکنی پ Sergey آجötہ کرنے میں ایسٹ کو راہے کسی پر چاffff دنیا کرنے میں لگ peskyo فششانس آخetu started اور یہ بھی سوال آ چکا ہے اس کی بہت ہے یعنی ان کے اندر اسک آیا جیسے ہوتا ہے اس کو مرaghرم مختلف کہیں سیگو میکنی پروک ہوتا ہے ان کو اس فکر تو میکنی پر فیکٹی کہا جاتا ہے یہ بنت مکhart奇 د Green یعنی کہ سیکسول رپروڈکشن ان کے اندر سیکسول رپروڈکشن نہ ہونے کے وجہ سے ایمپرفیکٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا جو نام ہوتا ہے وہ کامن فنجائے ایمپرفیکٹی اور یہ بائی ٹیکنیکل نام جس کا کہہ ہے وہ ڈیوٹرو مای سیڈز تو یہ فنجائے کی جو ہے وہ کچھ کامن یعنی کہ نیم اور بائی ٹیکنیکل نیم تھے اور انہی میں سے جو ہے فیڈرل پبلکس کمیشن ہوسن پبلکس کمیشن ایک دو تین یعنی کہ سوال ایسے ایسے دیتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا کافی انچالا نیکس لیکچر میں آپ کے ساتھ حضر ہوں گا دعا میں یاد رکھے گا شکریہ